موسیقی نمسکار آدھاب ہیلو فرنڈز آپ کے ساتھ میں ہوں فراز اور چینل ہے فلمی فراز خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا پریشانی میں وہ ہستہ بہت ہے پریشانی میں وہ ہستہ بہت ہے آئیے اب آج کا کارکرم شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں راجش کھلنا کی زندگی ایک سفر ہے سوہانا جہاں کل کیا ہو میرے سفنوں کی رانی کب آئے گی تو آئیے رتم ستانی میلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو میلے دلہن ہے ہمارے میرے شمی زل پہ یہ شربتی آکھیں ان گناہ رہے ہیں بھمرے کل رہی ہیں کلی 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 یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو یا کوئی پیار زندگی زندگی کا سفر ہے یہ تیر دیوانا ہوتا ہے مجھتانا ہوتا ہے اتنا تو یاد ہے مجھے کہ ان سے مل راجش کھلنا کا ذکر ہوگا اور آنند فلم کا ذکر ہوگا دوستوں یہ ہم جانتے ہیں کہ آنند فلم کرنے کے لیے راجش کھلنا کتنے اتصوک تھے جب گلزار صاحب نے انہیں بتایا تو وہ رشیدہ کے پاس پہنچ گا ہے راجش کھلنا اور ایک لاکھ روپے میں ہی فلم سائن کر دی جبکہ وہ آٹھ لاکھ لیتے تو اس زمانے میں ڈیٹس دے دیں ساری کہ مجھے یہ فلم کر دی رشیدہ نے جو کنڈیشنز رکھی تھی بھائی یہ ہماری مجبوریاں ہیں چھوٹے بجٹ کی اور اس کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ راجش کھلنا کی زندگی کی سب سے بہترین فلم رہی آنند حالانکہ رشیدہ پہلے اس میں راج کپور صاحب کو لینا چاہتے تھے ان کو سمرپد بھی ہے یہ فلم لیکن پھر بعد میں کئی نام چلے کشوردہ کے شیشی کپور صاحب کے لیکن راجش کھلنا یہ قسمت میں یہ فلم تھی اور انہوں نے زبردست اس میں کام کیا اور رشیدہ کی فلم ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں امیتہ بچن صاحب یہ فلم ہم سب نے دیکھی آج بھی ہم اس فلم کو یاد کرتے ہیں اور راجش کھلنا کے ڈیس سین کو جب دیکھتے ہیں تو آسو ہمارے نکال آتے ہیں لیکن جو بات میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آنند سے جڑی ہے اس کے گیر سے جڑی ہے جیہاں آپ کو حیرت ہوگی ہم جانتے ہیں کہ اس فلم کے سنگیتکار بہت ہی قابل جناب سلیل چودری صاحب ہیں یوگش صاحب دنگرگ میں لکھے ہیں اور جو اس کا ایک گیت ہے کہیں دور جب دن ڈھل جائے مکش جی نے گایا ہے کیا خوب گایا ہے اور یہ ان گیتوں میں ہیں راجش کھلنا صاحب کے جو مکش جی نے ان کے لئے گائے ہیں کم گائے ہیں مریادہ میں اور بھی گائے ہیں لیکن کٹی پتنگ میں بھی ہے لیکن یہ گیت مکش جی نے گایا ہے دوستوں اس گیت کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں راجش کھلنا کے اس گیت کا ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ جس طرح راجش کھلنا آنند میں کام کرنے کے لئے بیچین تھے اسی طرح سے گیت بھی ان کے پاس نہیں تھا اس کی کہانی یہ ہے انہی دنوں ایک فلم بنویتی اند آتا L.B. فلمز کی L.B. لیچمن صاحب اس کی پروڈوسر تھے اسیس سین صاحب اس کو ڈائریک کرنے تھے اس کے سنگیت پر پھر کام چل رہا تھے یہ 1972 میں آئی اور آنند 1971 جب یہ فلم کی تیاری چل رہی تھی آنند کی اور سب کچھ چل رہا تھا تو ایک دن رشیدہ گلزار صاحب راجش کھلنا L.B. لیچمن صاحب کے پاس گئے وہاں سلیل چودری جی سے ملنے گئے تو وہاں یہ گیت انہوں نے سنا یہ اند آتا کے لئے اس گیت کو ریکارڈ ہونا تھا کہیں دور جب دن ڈھل جائے یوگش صاحب بھی موجود تھے تو رشیدہ کو یہ لگا کہ یہ گیت کہ جو لفظ ہیں جو بول ہیں قویتہ یہ فلم آنند کے لئے بلکل فٹ ہے اس کردار کے لئے تو انہوں نے اپنی پیشکش رکھی L.B. لیچمن صاحب کے سامنے راجش کھلنا نے بھی کہا یہ تو بلکل اس فلم میں یہ گیت آنا چاہیے وہ بھی بہچن ہوگا ہے لیکن پروڈوسر L.B. لیچمن صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو میری فلم کا گیت ہے میں کیسے دے سکتا ہوں منا کر دیا جو صوبہ اگر تھا بہت ان کو سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں مانے بعد میں سلیل چودری صاحب جو سنگیتکار آنند کے بھی رہے اور انہ داتا کے بھی انہوں نے وہ بھی کیونکہ اس چوری بغیرہ میں ماہر تھے کابل انسان وہ رہے ہیں سنگیتکار تو تھے ہی انہوں نے بھی پروڈوسر صاحب سے کہا انہ داتا کے کہ آنند کی سٹوری میں یہ گیت زیادہ فیڈ بیٹھتا ہے ہم اور یوگے جی آپ کو کوئی اور اچھا گیت دے دیں گے ہم تو ابھی تو ٹائم ہیں انہ داتا میں پھر بھی لیچمن صاحب نہیں مانے اور انہوں نے کہا رشیدہ سے کہ کام کیجی مجھے اس چوری سنائی یہ صاحب اگر مجھے ایسا لگے گا کہ اس چوری کے مطابق یہ گیت ہے تو میں آپ کو دے دوں گا لہٰذا رشیدہ نے انہیں اس چوری سنائی آنند کی کیریکٹر پورا سانا سمجھایا آنند کا تب جا کے پروڈوسر ایل بی لیچمن صاحب مانے اور ان کا آپ کے بات صحیح ہے میری فلم سے زیادہ اس گیت کی آپ کو ضرورت ہے اور اس طرح سے دوستوں انہ داتا میں جو گیت جانے والا تھا جس میں انیل دھون اور جائے بھادولی جی تھے بعد میں ریلیز ہوئی یہ سلیل دا اور یوگیج جی نے اور پروڈوسر صاحب نے رشیدہ کو دے دیا آنند کے لیے پھر یہ گیت ریکارڈ ہوا موکیج جی نے گایا اور آنند کے سب ہی گیت اچھے ہیں جو منہ صاحب نے گایا ہیں یا موکیج جی نے گایا ہیں لیکن یہ گیت ادھر سے ادھر اس طرح سے آیا اور رشیدہ اور راجش کھرنا اور سب بیچن ہو گئے تھے یہ گیت تو اس فلم میں آنا چاہیے اور لاکر ہی وہ مانے اس طرح سے یہ کرتی جو ایک انمول نغمہ ہے جو ہمیں زندگی کائنہ دکھاتی ہے ادھر آ گیا اور آنند کے ساتھ ساتھ راجش کھرنا صاحب کو یہ گیت بھی مل گیا کہیں دور جب دندھل جائے سبھیوں ہی جب ہوئی بوجھل سانسیں بھر آئے خیالوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کی ملجھن بیری اپنا من اپنا ہی ہو کے دلہن بدن چُرائے تو یہ قصہ تھا راجش کھرنا کا رشیدہ کا آنند فلم کا اور آنند فلم تو جڑے اس گیت کا جسے ہم بارہ سنتے ہیں کئی بار سنتے ہیں لیکن شاید یہ آپ کو نہ معلوم ہو یہ گیت آنند کے لیے نہیں تھا انداتا فلم کے لیے تھا جو آنند میں آ گیا یہ بات ہم نے آپ سے ساجہ کی ایسے قصے آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے یاد کرتے رہیں گے ایسے کلاکاروں کو راجش کھرنا صاحب کو کریے ہمیں بتائیے ہم اس پر ریسرچ کریں گے اور پھر آپ کے لیے پروگرام لے کر آ جائیں گے دوستوں آپ اس کارکرم کو یہیں تھامتے ہیں پھر جانا ہے کوئی دوسرا کارکرم بنانا ہے تب تک کے لیے آپ اپنے بہت خیال رکھیں اور اپنے دوست پراز کو اجازت دیجئے نمسکار خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی